ہم سب جانتے ہیں کہ گاما اوریزنال بھارت میں پہلی بار نرمت ہونے لگا ہے بہت افارڈیبل پر ہمیں مل رہا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے شریر میں بہت سارے سیناریوز میں ہماری مدد کرتا ہے چاہے وہ کولیسٹرول کو کم کرنا ہے انفلمیشن یعنی کی سوجن کو کم کرنا ہے یا پھر لیور کی سرکشہ کرنا ڈائیبٹیز کو کنٹرول کرنا ہڈیوں کو مضبوطی دینا مینوپوز میں ایک مہلا کی سپورٹ کرنا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گاما اوریزنال آلڈی کرتا ہے اور ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ گاما اوریزنال کے اتنے سارے فائدے ہیں تو اگر کسی چرچہ میں بیٹھے کوئی وقتی ہمیں یہ بتائے کہ گاما اوریزنال کا سیون کرنے سے میرا تھائیرویڈ ٹھیک ہو گیا ہے میرا وزن کم ہو گیا ہے میرے سر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے میرا بلڈ شوگر ٹھیک ہو گیا ہے میرے جوائنٹ پین سے راحت ملی ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے ارے یہ تو ہمیں پتا ہے گاما اوریزنال کرتا ہے ہاں یہ کر چکا ہے بہت سارے ٹیسٹیمونیلز ہمارے پاس موجود ہیں ان سب ہی سمسیاؤں سے اگر میں آپ کو کہوں کہ آج کی چرچہ میں میں ان سب میں سے کسی بھی بیماری کی بات نہیں کروں گی لیکن پھر بھی آپ کے سامنے اتنی ساری کہانیاں رکھ دوں گی کہ آپ واقعی میں حیران ہو جائیں چلی آج کی چرچہ کی شروعات کرتی ہوں آپ واقعی میں حیران ہو جائیں گے جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ گاما اوریزنال نے کینسر کے اوپر وار کیا ہے جی ہاں کینسر کے اوپر وار کیا ہے بات شروع ہوتی ہے جونہ گڑ گجرات سے امید سکاریا جی اپنا جیون بہت خوشحالی سے جی رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے شریر میں کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہے کوئی نہ کوئی سمسیہ ہے میرے شریر کے اندر جسے وہ محسوس کر پا رہے تھے جیسے انہیں لگا کہ یہ سمسیہ ضرور سے زیادہ آگے بڑھ رہی ہے تو انہوں نے اپنا علاج کروانے کی سوچی ڈاکٹر کے پاس جا کر جانچ کروانے کی سوچی اور امید سکاریا جی جونہ گڑ گجرات سے سیدھا پہنچے لیلہ وطی ہسپتال بھارت کا جانا مانا بڑا ہسپتال لیلہ وطی ہسپتال میں جا کر انہوں نے اپنی پرامرش لیا ڈاکٹرز کے ساتھ ڈاکٹرز کے پرامرش میں ڈاکٹرز نے امید سکاریا جی کا جانچ کی جانچ کرنے کے بعد امید سکاریا جی کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کے پاس بس تین ہی مہینے زندگی کے باقی ہیں آپ کے شریر میں کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے امید سکاریا جی کی زندگی اتھل پتھل ہو گئی دنیا اوپر نیچے ہو گئی جب انہیں اس بات کا حساس ہوا اور امید جی نے بہت سوچنے کے بعد بدھی جیوی ہیں امید جی بہت بدھی جیوی ہیں بہت سمجھدار ویکتی ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا اپنے پریوار کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا اور وہ تین مہینے کا ایک ایک پل پھر بھی اپنے جیون کو جتنا سمیٹ سکتے تھے اتنا سمیٹنا شروع کیا امید سکاریا جی نے تب ہی آپ میں سے کسی ایک دیو دوت نے جا کر جی ہاں میں دیو دوت کا نام دوں گی وہ ویکتی دیو دوت ہی ہوگا جس نے ایک جیون کو جیون دان دیا ایک ویکتی کو جیون دان دیا اس کے پریوار کو بکھرنے سے بچا لیا آپ میں سے کوئی ایسا ویکتی کوئی ایسا دیو دوت جسے گاما اوریزنول پر بھرپور وشواس تھا اس نے امید سکاریا جی کو گاما اوریزنول دیا اور انہیں سمجھایا کہ اس کا سیون لگاتار لمبے سمیں تک کریں گے تو آپ کو بہترین فائدہ ہوگا امید جی نے سوچا کہ اب جیون میں کوئی آشا کی کرن باقی رہ ہی نہیں گئی ہے تو چلیے کوئی بات نہیں اس کا بھی پریوک کر کے دیکھتے ہیں امید جی نے دن بھر میں دو دو کیاپسول تین بار لینے شروع کیے صبح دوپہر شام تین بار دو دو کیاپسول بینا کسی ڈوز کو مس کیا امید جی نے اس کا سیون کرنا شروع کر دیا آپ سب جانتے ہیں کہ گاما اوریزنول بہت جلدی اپنے ریزلٹس نہیں دکھاتا دیکھتے ہی دیکھتے تین مہینے بیٹھ گئے تر ہو رہا ہے اتنی سمسیاں بڑھی نہیں ہے جس طریقے سے یہ تیزی سے بڑھ رہی تھی بدھی جیوی ہونے کے کارن سمجھدار ہونے کے کارن امید جی ایک بار پھر سے اسی ہسپتال میں پہنچے اپنی جانچ کروانے کے لیے وہی بڑا ہسپتال وہی سینئر ڈاکٹرز لیلواتی ہسپتال کے سینئر ایکسپر ڈاکٹرز کے پاس جا کر وہی جانچ پھر سے کروائی ریپورٹس آپ کے سامنے ہیں کوئی بھی ایسا ویکتی جو زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکتا وہ بھی ان دونوں ریپورٹس میں انتر دیکھ پائے گا کہ یہاں پر کس پرکار سے اندرونی شریر بلکل مرجھایا سا نظر آ رہا ہے اور یہاں پر شریر اندر سے بلکل نرم نروہ جیسے کہ نو جن میں بچے کا شریر اندر سے ہوتا ہے ویسا نظر آ رہا ہے ڈاکٹرز کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب انہیں امیت سکاریا جی کے شریر میں ایک بھی انو کینسر کا نہیں ملا امیت سکاریا جی سے پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے ڈاکٹرز کو گامو اورزنال کی وہ ڈبیا دکھائی کہ میں اس کا سیون کر رہا ہوں تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ امیت جی آپ کو اس کا سیون پوری زندگی کرنا ہے یہ مریکل کر کے دے گیا آپ کو گامو اورزنال جس پرکار سے آپ کے شریر میں سے کینسر کے انو بلکل گائب ہو گئے ہیں یہ سمبھو نہیں تھا اور یہ کوئی کلوتا کیس نہیں ہے ایک اور کیس ہے لیوکوپلاکیا کا دکشن بھارت کا کیس ہے آپ یہاں پر بھی فوٹو میں دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر مو کے اندر ایک ایک ایکسٹرا گروتھ نظر آ رہی لیوکوپلاکیا زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے اسے مو کا کینسر کہتے ہیں ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بہت زیادہ سگریٹ بیڑی گھٹکا پان ان چیزوں کا سیون کرتے ہیں سیدھی بھاشا میں مو کا کینسر کہتے ہیں اسے گامو اورزنال کے لگاتار یوزیج کے باد ان کے مو کے اندر سے چوالیس سال کے عمر تھے ان کے ابھی اپنا جیون پرکھر جی رہے تھے شروعات ایک بہت زیادہ اگر کہا جائے تو جیون کے اچھتم پڑا پر تھے ایسی situation میں کسی ویکتی کو کینسر ہو جائے اور اس کینسر کا ٹھیک ہونا بھی اس سے بڑا میراکل ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں مو کے اندر کوئی بھی گروت نہیں ہے بینا کسی operation کے بینا کسی treatment کے اس ویکتی کے مو کے اندر کا کینسر پورن روپ سے ٹھیک ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ آنکھوں کی ماسپیشیوں کو مضبوطی پردان کرتا ہے گامو اوریزنال وہیں پر اگر میں کہوں گلوکوما کو بھی ٹھیک کرتا ہے گلوکوما کا مطلب کالا موتیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مریض کی دونوں آنکھوں کی report آپ کے سامنے ہیں دونوں آنکھوں میں گمبیر روپ سے کالا پن نظر آ رہا ہے کالا موتیا نظر آ رہا ہے ماتر پانچ مہینے کے گامو اوریزنال کے سیون پر یہاں پر آپ دیکھیں آنکھوں میں وہ کالا پن پورن روپ سے ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے وہیں پر اگر میں توجہ کی بات کروں توجہ کے لیے اچھا ہے آپ کے چہرے پر نور لانے کے لیے تیج لانے کے لیے چہرے شریر پر جگہ جگہ پر چکتے تھے یہ چکتے بہت زیادہ ان میں جلن ہوتی تھی کھجلی کا حساس ہوتا تھا اور کوئی بھی کام وہ پورن روپ سے فوکس کے ساتھ نہیں کر پاتی تھی وہیں پر گامو اوریزنال کے بہترین ڈوزیج کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہاتھ یہ باجو یہاں پر پورن روپ سے کلین ہو چکی ہے اور یہاں پر جو نئی توجہ آئی ہے وہ بھی بلکل اسی پرکار سے آئی ہے جیسے کی نئی توجہ ہوتی ہے کسی نبجن میں ششو کی توجہ ہوتی ہے مسیس چندرہ جی کا کہنا ہے کہ جیون کو سورگ بنا دیا ہے گامو اوریزنال نے کیونکہ اس سے پہلے وہ کسی بھی کام کو اچھے سے نہیں کر پاتی تھی کنسنٹریشن نہیں دے پاتی تھی پوکس اپنے جیون کی ساری جمع پونجی انہوں نے اپنے علاج میں لگا دی قریب قریب 6 سے 7 لاکھ روپے لگائے بہت سارے ٹریٹمنٹ کروانے کی کوشش کی فیزیو تھرپی کروانے کی کوشش کی بہت ساری دوائیاں کھائیں لیکن کسی بھی چیز نے اروند گو سوامی جی کو بستر سے اٹھایا نہیں پھر ان تک پہنچا گاما اوریزنال گاما اوریزنال کی بھرپور ڈوزیج کے باد آج کی تاریخ میں بینا کسی سہارے کے دھیرے دھیرے چلنا شروع کر چکے ہیں اور ہمیں پون روپ سے امید ہے کہ بہت ہی جلدی جیون کی بھاگا دوڑی میں دوڑنے لگیں گے اس کے علاوہ صرف جوانوں پر ہی نوجوان پر ہی گام اوریزنال کام نہیں کرتا بزرگوں کو بھی اتنا ہی سپورٹ دیتا ہے چندر کلا دیوی جی جن کے عمر 75 برس ہے جنہیں ریڑ کی ہڈی میں مسل کمپریشن کی سمجھ ہوتا ہے ریڑ کی ہڈی میں بہت سارے منکے ہوتے جب آ رہی تھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ کیونکہ ان کی عمر 75 برس ہے تو ان کی ریڑ کی ہڈی کا آپریشن کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا اب کا جیون یہ صرف بستر پر لیٹ کر ہی بتائیں گی گام اوریزنال کی بھرپور ڈوزج سے آج کی تاریخ میں چندر کلا دیوی جی اپنا نتی کرم روزانہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ تو وہ سب صدس تھے جو گام اوریزنال کی یوزر تھے اب بات کرتی ہوں ان لوگوں کی جو رسم پریوار کے صدس سے ہیں شروع شروع کرتی ہوں جنہوں نے دھنواد کرناٹکہ سے جنہوں نے ماتا جی کو گمبیر روپ سے ڈائیبیٹیز تھی ڈائیبیٹیز اتنی گمبیر تھی بہت پاورفل الوپیتک دوا لینے کے باوجود بھی ان کے ڈائیبیٹیز کا استر ان کے مدومہ کا استر کنٹرول نہیں ہوتا تھا اور آج کی تاریخ میں بات کی جائے تو پنکج کمار جی کے آرسی ایم پریوار میں ایک سدس کو پیرالیس ہو گیا اس ویکتی کو جبردستی گامو اور ایسی نول کا بھرپور ڈوزیج کروایا اور آج کی تاریخ میں اسے دیکھ کو یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ پیرالیس کا سروائیور ہے اس کے علاوہ گامو اور یوزر ہیں اور اگر صحیح سمیں پر مریض کے پاس پہنچ جائے تو پیرالیٹیکل اٹیک کو ڈالا جا سکتا ہے جی ہاں پیرالیس کی اٹیک کو ریورس کیا جا سکتا ہے اور اس کے شریر پر پیرالیس کی اٹیک کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا پرتیقش روپ سے اس گامو اور کی یوزر نے اوڈیس سے بتایا خود بہت بڑے بڑے پلیٹفارم پر جا کر انہوں نے بتایا کہ جب ان کی پڑوسن کو پیرالیس کا اٹیک ہوا جیسے ہی ان کے پاس خبر پہنچی انہیں انہیں دوا دینے کی لئے بھاگت اور ی کری اس سمیں میں 20 منٹ بیٹھ گئے جب یہ مریض تک پہنچی تو اس مریض کے پاؤں پیروں کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ سن ہونے لگا تھا اسے وہاں پر کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا انہوں نے جھٹ سے گام اور جنہے دی اور ماتر 20 منٹ کے اندر انہوں نے اس محلہ کو مریض ہی اپنے پیروں میں کمپن محسوس ہونے لگی چھونے سے پتہ لگنے لگا کہ کوئی چھو رہا ہے جبکہ وہ پون روپ سے پیرلیسز کے اٹیک میں آ چکے تھے پاؤں اس کے علاوہ ایک اور مہیلہ جو آپ نے ماننے گرودیو بی سی چھابڑا جی کی میٹنگ میں ضرور دیکھا ہوگا ضرور آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ماننے گرودیو بی سی چھابڑا جی نے پرتیکش روپ سے اس کیس کو دیکھا ہے دس سال سے یہ مہیلہ اکسیجن سیلنڈر پر چل رہی تھی یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اکسیجن سیلنڈر ان کے ساتھ میں ملے تو ان کا جیون خطرے میں لیکن یہ پون روپ سے بینہ اکسیجن سیلنڈر کے اب جی پا رہی ہیں اور اپنے جیون میں بہترین بہت ہی خوش ہے اب بات کرتی دھرمی چند جی جو کی سامپلا عجمیر سے پچاسی سال سال کی عمر ہے گمبیر روپ سے ڈائیبیٹیز کے روگی ہیں ان کے پاؤں پر ایک زکم ہونا شروع ہوا یہ زکم بہت سارے ٹریٹمنٹ کے بعد ہر طرح کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بات بھی یہ زکم کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا یہ بڑھتا جا رہا تھا اس کے بجائے کنٹرول ہو یہ کم چکا ہے اب آخری پڑا میں تمہیں اپاہج کر دیا جائے گا اور تمہیں بیساکھیوں کے سہارے چلنا ہوگا کیا بیتی ہوگی اس وقتی کے اوپر جو اپنے جیون کے پچاسی سال کے عمر کے پڑا پر ہو کر جسے پتا چلے کہ اب اپاہج وں کی طرح جینا ہوگا بس ان کے پاؤں کے کٹنے میں بہت زیادہ دیری نہیں تھی تب ہی ان کے پاس ایک اور دیو دوت پہنچا اور وہ دیو دوت آرچ سیم پریوار کا صدر سے تھا اس دیو دوت نے انہیں گام اور نول کا بھرپور ڈوزیج لینے کے لیے آگرہ کیا اور انہوں نے بھی سوچا کہ پاؤں کو کاٹنے سے پہلے چلیے کچھ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں اور یہاں پر آپ دیکھ پہ رہے ہیں کیسے زکم دیرے چھوٹا ہو رہا ہے اور یہاں پر پور روپ سے کنٹرول ہو چکا ہے دھرمی چند جی کو اپاہج ہونے سے بچا لیا گاما اور ایز نول نے کتنی شبہ شیشیں اس ویکتی تک پہنچی ہوں گی جسے اس بزرگ ویکتی نے دل سے آشیش دیا ہوگا جسے اپاہج ہونے سے بچا لیا گیا ہے وہیں پر مسس تیجا یادف جی نالا سپارا ممبئی سے جو بتانا چاہتی ہیں مائک پر جا کر اپنی ایکسپیرینس سب کے ساتھ شیئر کرتی مسس تیجا یادف جی کا کہنا ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں لیکن پھر بھی پڑھی لکھی بے سہارا ہو جائیں گے بھگوان سے ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ اتنی سی زندگی مجھے دے دی دی نا کہ میرے بچوں کو میں آتم نربھر کر پاؤں تب ہی ان تک پہنچ گاما اور یہ ہر بڑے پروگرام میں جا کر مائک پر اس کے بارے میں چرچہ ہوا گاما اور اریزنال کی پروپر ڈوز لی انہیں دیکھ کر ان کی بات چیت کرنے سے ان کے ہاں بھاو سے کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ انہیں کبھی پیرلیسز کا اٹیک ہوا ہوگا جس کو ثابت کرنے کے لیے یہاں سریندر وقت جی کے ہاتھ میں آپ کو موبائل نظر آ رہا ہے جس میں یہ اپنی فوٹوز دکھاتے ہیں فوٹوز دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ ہاں واقعی میں انہیں پیرلیسز ہوا تھا اور ان کا یہ ماننا ہے کہ گاما اور اریزنال کے لگاتار یوزیج سے یہ ان کا شریر پورن روپ سے ٹھیک ہو چکا ہے یہاں پر محلہ ہے جو اپنی دس سال کی بچی کی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں وہ بچی جو بچپن سے بہت زیادہ کمزور تھی جس کے جیون میں جس کے شریر میں پرف لتہ نہیں آ رہی تھی اس کو ڈائیجیس سیسٹم کی پرابیم تھی جس کی بہت زیادہ انہوں نے اپنی دس سال کی بیٹی جی ہاں دس سال کی بیٹی کو گام اور ایزنال کی ڈوزج دی اور آج کی تاریخ میں خود ہر جگہ جگہ پر جا کر سٹیج پر جا کر بتاتی ہیں کہ میری دس سال کی بیٹی کا ڈائیجیس سسٹم کی جو سمسیہ تھی وہ کلیر ہو چکی ہے اب اس کا شریر بھرنے لگا ہے اور وہ پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور کیس ہے جو یوط مال مہاراشترہ میں جہاں پر دس سال کا مریض آتما نربھر ہوا ہے دس سال سے پیر جیل رہے تھے ان کے شریر میں بہت زیادہ مار تھی پیر آج کی تاریخ میں وہ پون روپ سے ٹھیک ہو چکے ہیں